بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بہت ہی خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے اور وہ عمل ہے مندرہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا آپ سب لوگ جانتے ہیں مولا علی مشکل کشا شیدنا امام علی علیہ السلام ان کے نام کا ورد کیا جاتا ہے اور اس کے لئے بہت سارے مندرے کسی کو مندرہ مولا علی کہا جاتا ہے کسی کو ڈیکا مولا علی کہا جاتا ہے اس طرح دیگر جو امام ہیں ان کے بھی مندرے مشہور و معروف ہیں لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں بہت کم ملتی ہیں یعنی ملتی ہیں لیکن بہت کم ملتی ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ مجرب اور پاورفل جو ہیں وہ اس سے بھی کم ملتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر یہ ہوتا ہے کہ اجازت کے ساتھ بہت کم ملتے ہیں اور پھر کوئی ایک ایسا عمل کہ جو زندگی بھر کے لئے کافی ہو جائے ملتا ہے تو انشاءاللہ آج کا ہمارا جو عمل ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے انشاءاللہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں اور آپ اس عمل کو اس مندرے کو اور اس ورد کو اگر آپ اپنا لیتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں تو یہ آپ کی زندگی بھر کے لئے کافی ہو جائے گا اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو سف سے پاورفل عمل ہے اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے یعنی کوئی کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو کوئی کتنا ہی جادوگر بڑا کیوں نہ ہو کسی کے اوپر تعویزات کیوں نہ ہو کسی کے اوپر اثرات کیوں نہ ہو یعنی کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کا اگر مسئلہ ہوا ہے تو یہ اس کے حل کے لئے بہت ہی تیز بہادف ہے یعنی آپ جس مقصد کے لئے اس کو پڑھیں گے جس نیت کے ساتھ آپ اس کی تلاوت کریں گے اور جس پریشانی کے حل کے لئے آپ اس کو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی وہی پریشانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کے لئے اللہ تعالیٰ آسانیہ پیدا فرما دے گا کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرام اللہ واجہ کریم کے ساتھ خاص ہے اور جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے یا آپ اس عمل کو سنیں گے تو پھر آپ کو احساس ہوگا آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ عمل واقعی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ عمل ایک بہت بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کی ہے تو یقینا جن کی وجہ سے یہ مجھے عمل ملا ہے ان کے لئے بھی میری دعا ہے اور آپ سب کے لئے بھی میری دعا ہے اور آپ سب اس کو اگر سنیں یا آپ اس کو پڑھیں یا آپ اس کو اپنے عمل ملائیں تو آپ نے ضرور اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے کیونکہ ایسے جو عمال ہیں یہ بہت کم ملتے ہیں نایاب ہوتے ہیں اور پھر ایسے عمال جن کے پاس ہوتے ہیں وہ لوگ کسی کو دیتے بھی بہت کم ہیں تو اس عمل کی زکاة ادا کرنے کی بقاعدہ آپ کو ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ نے جسٹ اس کو عشاء کی نماز کے بعد روزانہ تین مرتبہ پڑھتے رہنا ہے اور اس کے ساتھ آپ ہر قسم کے جادو جنات بیماری سانپ بچھو کسی بھی قسم کا مقصد ہوگا آپ اس علم کی کارڈ کر سکتے ہیں تعویزات کو ختم کر سکتے ہیں اور بیماری کو آپ ختم کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو آپ اس کو زبانی یاد کریں اور اس کو اپنے عمل میں لائیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے لئے زندگی بار کے لئے کافی ہو جائے گا تو مندرہ آپ سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد کہو خدا کو درود مصطفیٰ کو میدان شاہ علی ذرب زور سے لگا غائبات پر سوار ہیں وہ آپ شہنشاہ لا الہ الا اللہ پڑھے پیر مرتضی محمد الرسول اللہ میرے پیر مصطفیٰ اتحیاتو للہ کی ڈھال ہوئی سی اتا علم ترکیفہ فعلا رب کا شمشیر لئی اٹھا لئیلافی قریش کی کٹار ساندہ قلو اللہ احد کا نیزہ دست میں پھڑا قلعاؤدو برب الناس کی کمان ہے صفا یا مذلو یا قہارو ترکش میں تیر پا والتینی والزیتونی وطور سینین کی گرز آپ کی اتا مومنین کمر باندھ کر تیار ہو کھڑا لا علا کو پڑھ کر جبرائیل کو بولا ما وزرہ کا الا انتا میکائل جی بھی تھا سبحانہ کا اسرافیلا جلدی سے پھیرا پا انی کنتو من الظالمین ازرائیل بھی چڑے تھا من الظالمین یا کل کا یا بدو مدد آ محمد جی اسم آدم پڑھ کر پشت میں ہوا تھا خاجہ آویس کرنی جو نبی کا یار تھا خاجہ خیزر آئے ہیں جو بہروں کے ملا چڑے مہید دین جو غوثوں کے بادشاہ فرید شکر گنج خاجہ کتب کو بلا آدم تھے نبی نو زکر شیش کا بھی تھا یعقوب آتے ادریس حضرت یوسف بھی نال تھا موسیٰ آیا شتر پر اسا بھی پکڑا تھا عیسیٰ نال لائے حضرت یونس بھی نال تھا سلمان بھی زبور لے داوود آ گیا تورت چڑے حضرت ابراہیم اسماعیل بھی نال تھا چڑے ہیں ساب مرسل محمد جی کا حکم تھا دل دل پر سوار ہوئے آپ شاہ لا فتح کفر کے بل سست ہوئے رستم بھی کانپا تھا محمد دیو کو قید کیا جو جنوں کا بادشاہ راون مشندر شاہ شرف کو باندھلا کفا کا چہل کاف پکڑ رام کو بلا سیتا کو پکڑ لاؤ رام کے سوا دا سر کو کیا قید جو لنکا میں رہتا تھا بارہ امام نال لے حضرت علیاس چڑے تھا جو کی اسماعیل رام چندر کو قید کر لیا دھنت بھیم سین ایسر ماہو کو پکڑا لونہ چماری کالکاں پکڑ دھرت میں دبا نانکتے مردانہ پکڑ دیویاں کو لا ناروں کو سبھی جوگنا کل کو زنجیر پا بیرو سب کو قید کر دیا چھ راگ چھتی راگنی حضور میں بلا جنتر کی تار بن سبھی نار تھی ہٹا جادو مسان کیل سب جڑیوں کو ملا کال علم کو بن شاہ میڈا کو پکڑ دا اللو بدن باندھ گنڈا تعویز پا منتر سبھی کو بن تنتر کو بھی بیچ پا جادو جل کو بھی مڑیاں کی خاک پا دیو جن بھوت سایا سب چڑیلوں کو باندھ لا بندش نظر ٹپار ایک پل میں ہٹا سائے جو سبھی باندھ کر لیا چہل کاف پڑے تاں دور ہوئی بلا کالا علم پکڑ چلی مٹھ کو پکڑ لا سید احمد کبیر سب ڈائنوں کو باندھ لا کھیل سبھی بن مدار کے مدار کا جنید پیر تاپ سب قید کر لیا باشک کی ویس باندھ گوگا کو زور لا سپوں کی زہر کیل بچھو کی طرف جا پھن اس کی پکڑ بن ڈانگ سبھی چیز کا حضرت سلیمان بیٹھا تخت پر سبھی جنوں کی طرف جا بیماری صابت دفع کرو ویرد پڑ بسم اللہ جو شاہ علی کا مندرہ جنگلہ میں پڑھے اسے زخم ناظرہ مدد میری کرنگے پیر دستگیر بادشاہ تو یہ مندرہ ہے مولا علی مشکل کشاہ کا اس کو آپ نے حفظ یاد کرنا ہے اور حفظ یاد کرنے کے بعد آپ نے اس کو کم از کم روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے ویرد میں رکھنا ہے تو انشاءاللہ یہ ایک ایسی چیز ہے ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کو زندگی بر دمارہ کوئی عمل کرنے کی حاجت نہیں ہوگی انشاءاللہ اس کے اوپر یہ ہماری آڈیو ہے ایک ویڈیو بھی تیار کریں گے انشاءاللہ دعا میں یاد رکھی گا السلام علیکم